موسیقی خیر جی آج کا ٹاپک بڑا ہی زبردست ہے بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ پہلی دفعہ بہریہ ٹاؤن نے اتنی زبردست قسم کی ڈیل دی ہے اور لوگوں کو کھلا ڈسکاؤنٹ دے دی ہے میرے بہت سارے بھائیوں نے ریسنٹلی بہریہ ٹان پشاور کے اندر انویسٹ کیا تھا اور وہ پریشان تھے اور میرے بہت سارے بھائی وہ بھی ہیں جنہوں نے بہریہ ٹاؤن لاہور یعنی بہریہ آرچڈ کے جی فائی پلوک کے اندر دس مرلا پانچ مرلا اور اول سی بی کے اندر پانچ مرلا پلوٹس خریدے تھے جو کہ پہلے بھی بڑے خوش تھے لیکن وہ مزید خوش ہونے والے ہیں کیونکہ آج ان کے ان پلوٹس میں میں ان کو ڈسکاؤنٹ دینے والا ہوں جو انہوں نے انسٹالمنٹس پہ لیے دے خیر جی بہریہ ٹاؤن پشاور کی بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا پہلا ایسا یوٹیوب چینل تھا جس نے بہریہ ٹاؤن پشاور کے لانچ پہ کہا تھا کہ لانچ نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہم لوگ بڑے کلیر تھے کہ بہریہ ٹاؤن پشاور نے جو فارم نکالا تھا وہ ایک سروے فارم تھا وہ پلوٹ کا فارم نہیں تھا اس پہ کلیرلی لکھا ہوا تھا کہ اگر بہریہ ٹاؤن پشاور آئے گا تو آپ اس میں کونسا پلوٹ لینا چاہتے ہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کو کونسا پلوٹ دیں so that was not an allotment form ہاں لیکن وہ 75,000 کی ورث رکھتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو کہلیں intentionally یا unintentionally ڈیلرز نے یہ فارم بیچے اور ان کو یہ کہا جی آپ کو پشاور میں فارم ملے گا اگر بہریہ ٹاؤن پشاور آرہا ہو تو کس کا دل نہیں کرے گا وہاں پہ جو ہے پلوٹ لینے کا لیکن خیر وہ ایک سروے فارم تھا جو کے بعد میں مارکٹ میں اس کی ویلیو تھوڑی سی ڈراؤپ ہوگی تو لوگ پریشان بھی ہوگے کہ 70-50,000 رپیہ لگایا تھا تو اس ٹیم کچھ بھی نہیں آت میں لیکن ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کا وہ ہی فارم کیونکہ بہریہ ایک اتھینٹک ادارہ ہے بہریہ نے ہمیشہ سے جتنے بھی یہاں پہ ایڈریہ سٹریٹ کے بڑے بڑے ادارے بنے ہیں ان کا ٹرینڈ سیٹر بہریہ ٹاؤن رہا ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب نے میرا خیال ہے کہ سب کو کام ذکھایا ہوئے ہم تو ان کو استاد بانتے ہیں اور بہت سارے بڑے ڈیویلپرز بھی ان کو استاد بانتے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نقصان دے دیں تو خیر لوگوں کو نقصان نہیں دیا گیا اس فارم کے اگنس ضرور ہے کہ بہریہ پلوٹ دینا چاہ رہا تھا لیکن فارشنلٹی اور انفارشنلٹی فیلحال بہریہ ٹاؤن پشاور تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے تو اتنی دیر ان لوگوں کے پیسوں کو باؤن نہیں رکھا گیا بہریہ ٹاؤن نے ان پیسوں کے اگینسٹ ڈبل دا اماؤنٹ آپ کو ایڈجسمنٹ دے دی ہے ایڈجسمنٹ کس طرح کی ہے جی ایڈجسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہریہ ٹاؤن پشاور کے فارمز ہیں اور آپ بہریہ ٹاؤن لہور کراچی پنڈی کہیں پہ بھی کوئی بھی پراپیٹی اون کرتے ہیں جس کی آپ نے واجبات انسٹالمنٹس کی مد میں کوئی ادا کرنے ہو تو آپ ان فارمز کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ایڈجسمنٹ کی بڑی ہی زبرزر سماؤنٹ ہے جو سیونٹی فائیو ٹاؤن والا فارم تھا اس کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے ایڈ ون لیک ففٹی ٹاؤن ان ریزیڈنشل پروجیکٹس اور دو لاکھ کے لحاظ سے کسی بھی کمرشل پروجیکٹس میں اور اب بات آتی ہے ان بھائیوں کی جنہوں نے اول سی بی کے اندر اور جی فائیو بیریو آرچرڈ لاہور کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے دس مرلے کا پلوٹ دیا ستر لاکھ روپے کا اور یہ کوشش کی گئی تھی ڈاکٹر سبھیل اکرام صاحب کی طرف سے ای بیس ڈیویلپرز اور بیریہ کے ساتھ مل کے پندرہ مہینے کا پیمنٹ پلان فور در فرس ٹائم انہیسٹری آپ لوگوں کو دیا جائے جس کے بھی پہلی انسٹالمنٹ بھی ڈیو نہیں ہوئی لوگوں نے ستر لاکھ روپے کا پلوٹ لیا جس کے صرف صرف پچیس لاکھ روپے دیے گئے اور پنتالیس لاکھ روپے کی چار ایکول انسٹالمنٹس گیارہ لاکھ پچیس ہزار کے ساب سے کوارٹر لی جائیں گی جو کہ نومیمبر سے سٹارٹ ہونی ہے تو اگر آپ وہ انسٹالمنٹس جلدی ادا کرنے تو آپ کو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم بہریہ کسی پولیسی کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا لے سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن کی اس پولیسی کے مطابق آپ سکسٹی پرسنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ یوزنگ فارمز دے سکتے ہیں اور باقی آپ کو کیش دینا پڑے گا اگر ہم ایک انسٹالمنٹس کی بات کریں تو ایک انسٹالمنٹس پہ آپ راؤنڈ دھائی لاکھ روپے اس ٹائم دس ملے پہ بچا سکتے ہیں اور پانچ ملے پہ آپ اراؤنڈ بچا سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے وہ کیسے ایک انسٹالمنٹ دس ملے کی ہے گیارہ لاکھ اور پچیسزار روپے جس کا کہ سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے چھ لاکھ پیجترزار روپے اور فورٹی پرسنٹ اس کا بنے گا جی چھ لاکھ پچاسزار اگر آپ چھ لاکھ پیجترزار روپے کیش میں دے دیں تو پیچھے جو ساڑھے چھ لاکھ روپے بچا ہے اس کے مرد میں آپ چار فارمز ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں چار فارم اگر آپ ایک فارم لاکھ روپے کے لحاظ سے بھی لیں تو آپ چار لاکھ روپے میں چار فارم لیں گے اور ساڑھے چار لاکھ روپے پے آف کر دیں گے یعنی کہ ڈھائی لاکھ روپے کی بچت تو چار قصتیں آپ نے جو دے نی ہیں اگر آپ وہ فورن دے دیں تو آپ بچا سکتے ہیں دس لاکھ روپے یعنی کہ ستر لاکھ والا پلوٹ آپ کو بڑھے گا صرف اور صرف ساٹھ لاکھ روپے میں اگر آپ پندرہ مہینوں کے برے فوراں دے دیں اب آبیسی بات ہے سارے تو یہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپرچونٹی بنائی ہی ان لوگوں کے لیے گئی تھی جو کہ انسالمنٹس میں پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں اور اوثنٹک جگہ پہ اگر آپ اس ریٹ کی بات کریں گے دس مرلے کا پلوٹ ستر لاکھ روپے میں سات لاکھ روپے مرلا تو یہ رائیونڈ روڈ کا ریٹ نہیں ہے رائیونڈ روڈ کسی ہلکی سوسائٹی میں بھی نا یہ جو آگے چھوٹی چھوٹی سوسائٹی ہیں بنی ہیں وہاں پہ بھی دس دس لاکھ روپے مرلا ریٹ ہے لیکن بیری آرچڈ کے جی فائیف ڈیویلپٹ سیکٹر کے اندر آپ کو اس ریٹ کے اوپر پلوٹ دیا گیا جو کہ پہلے ہی بڑا سستہ تھا اور اس کو مزید سستہ کرنے کے لیے آپ کو یہ اوپرچنیٹی دی جا رہی ہے اگر آپ اس کو نہیں بھی لیں گے تو آپ جس ریٹ پہ لے رہے ہیں وہ بہت زبردست ریٹ ہے اور وہ لوگ جو پانچ مرلے گا یہاں پہ پلوٹ رکھتے ہیں ان کی پیمنٹ بنتی ہے بیس لاکھ روپے انہوں نے پہلے دینا تھا تیس لاکھ روپے کی ان کی انسٹالمنٹس ہیں جو کہ ساڑھے سات لاکھ کے لحاظ سے چار انسٹالمنٹس بنتی ہیں اگر وہ اپنی ایک انسٹالمنٹ بھی پی کر دیں تو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے آپ بچا سکتے ہیں اس کے اندر بھی سمپل فارمول ہے ساڑھے چار لاکھ روپے آپ نے فارمز کی مد میں دینا ہے اور باقی جو اماؤنٹ بچے گی تین لاکھ روپے آپ نے کیش دینا ہے تو تین لاکھ روپے کیش کے ساتھ آپ تین فارمز لگائیں تو وہ ساڑھے چار لاکھ کی ایکیویلنٹ ہو جائیں گے یعنی کہ تین لاکھ روپے کے فارم لیں تین لاکھ روپے کیش لگائیں چھ لاکھ روپے آپ پے کریں اور ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کی ریزرپس لے لیں اور اگر آپ اپنی ساری انسٹالمنٹس سے کٹھی پے آف کر دیتے ہیں تو آپ بھی بچا سکتے ہیں اراؤنڈ سکس لاکھ تو آپ کو پانچ مرلا جو پچاس لاکھ کا کاش کرنا تھا وہ کرے گا صرف اور صرف فورٹی فور لاکھ میں تو ایک بڑی زبردس اپرچنیٹی اور لوگوں کے لیے جن کا کاش رینج ہو چکا ہے وہ جائیں جا کے بہریہ کے اندر اپنے واجبات کلیر کر لیں اچھا یہ سکیم کے بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کو لنگر آن کیا جائے اگر آپ یہ فارمز لے کے رکھ لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد بھی اپنی پیمنٹس کریں لیکن اس پہ میری کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ I'm not sure about it ہمیں کوئی بہریہ کے طرف سے اس کی انٹیمیشن نہیں ہے کہ یہ دس دن کے لیے ویلیڈ ہے بیس دن کے لیے ویلیڈ ہے یا کتنے دنوں کے لیے ویلیڈ ہے لیکن آپ as soon as possible ان چیزوں کو clear off کر لیں تو آپ کچھ نہ کچھ amount تو at least save کر لیں گے جو قیسطہ آپ نے نومبر میں دینی ہے آپ اسے اب نومبر میں دے دیں تو اس میں کونسی بات ہے اس میں obviously بات ہے کہ آپ کو at the end of the day پیسے بچ رہے ہیں خیر جی جتنے بھی میرے دوست بھائی پریشان تھے بہریہ پشاور کو لے کے وہ تو سکھ کی سانس لینا سب سے پہلے کیونکہ 70,70,000 والی چیز at least وہ بہریہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو compensate بھی کہا رہا ہے اور جو آپ نے ایک ڈیٹ سال انتظار کیا اس چیز کے گینس آپ کو پیسے بھی بچ رہے ہیں اور وہ میرے بھائی جن کے OLCB میں جی 5 میں پلوٹس ہیں وہ بھائی چل کریں enjoy کریں اور بہریہ ٹاؤن کے ساتھ obviously بات ہے investments آپ کی الحمدللہ ہمیشہ سے safe رہیں اور safe رہیں گی کیونکہ بہریہ ٹاؤن اگر جس دن اوپر نیچے ہوا نا تو پاکستان کی real state پہ میرا تو at least یقین تھوڑا سا نا shake کر جائے گا کیونکہ بہریہ کے اندر الحمدللہ being a real state consultant ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جتنے بھی ٹاؤنز آئے ہیں اگر میں development کی بات کروں تو یار I have been highly impressed by the development جو بہریہ دیتا ہے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ یار میں نے تفرقہ نہیں دیکھا صدی سی بات ہے آپ پانچ مللے کی street میں جائیں آپ کو proper drainage ملے گی آپ کو proper جو ہے living standards ملیں گے آپ کو اسی standard کی mosque ملے گی آپ کو اسی standard کا park ملے گا جس standard کا ایک کنال کی گلی کے اندر ہے تو standards کا کوئی فرق نہیں ہے بھائی جو development charges آپ بھی اتنے دے رہے ہیں تو لیول کا کوئی فرق نہیں ہے اور یہ چیز صرف اور صرف بہریہ کے اندر میں نے دیکھی ہے باقی اگر آپ کسی اور سی society میں جاتے ہیں تو پانچ ملے والی street اتنی سی ہوتی ہے کنال والی street اتنی ہوتی ہے تو بڑے فرق ہیں لیکن پانچ ملے کی streets میں آپ بہریہ town میں چلے جائیں کسی بھی street میں جائیں جا کے دیکھیں footpath اسی طرح بنے ہوں گے کوئی cost cutting نہیں کی گئی بھائی سب سے زیادہ wasted اگر کوئی کرتا تو وہ barrier town ہے خیر جی اس طرح کی مزید information جاننے کے لیے pricing property کو subscribe کار لیں follow کار لیں تاکہ ہم آپ کو ہمیشہ وقت سے پہلے information دیں اور آپ کا فائدہ ہو بہت شکریہ جی اللہ حافظ